میری اجازت کے بینا تم نے میری کار کو چھوا کیسے آپ کو قریب آتے دیکھ کر میں نے سوچا تھا کہ آپ مجھ سے نرائن کا حال پوچھے گی یہ میرے سوال کا جواب نہیں میڈم سڑک پر بھی کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو پرائے آدمی بھی زکفی کو اپنی کار میں بٹھا کر ہسپتال پہنچا دیتا ہے پھر نرائن تو آپ کا مجدور ہے یہ میرے سوال کا جواب نہیں تو جواب یہ ہے کہ اسے ہسپتال پہنچانا بہت ضروری تھا ایمبولنس کے آنے کا انتظار کیوں نہیں کیا ایمبولنس کا انتظار کرتا تو اس کا ہاتھ کٹنا پڑتا اس کا ایک ہاتھ کٹ جانے سے ہماری فیکٹی بند نہیں ہو جاتی مگر بینا ہاتھ کی وہ کہانوک نہیں کرتا اس کے چھوڑے چھوڑے بال بچے سڑک پر آ جاتے اس کے بچوں کی خاتے ہیں ہم نارائن کو ایک لاکھ روپے کمپنسیشن دی دیتی اور وہ لاکھ روپے کتنے دن چلتا میڈم ہاتھ کا پیسوں کے ساتھ ہوتا مت کیجئے آپ شاید نہیں جانتی بینا ہاتھ کے زندگی کتنی موداج ہو جاتی ہے شٹا اپنے ہاتھ مت بھولو تم نہ ہی میری فیکٹی کے یونین لیجر ہو اور نہ ہی میرا اڈوائزر you are dismissed understand you better understand